مالک تو دے گا تو دے گا تو دے گا تو دے گا تو رب کنات اس کو دے گا چاہے وہ کوٹھی مانگے بنگلہ مانگے کار مانگے ایک کروڑ پہ مانگے جو مانگے اسے اللہ تعاق کرے گا نئی یقین تو عزمہ کر دیکھ لو جو ویڈیو یہ پوری دیکھے گا اس کو عمل کی اجازت ہے اچھا کبھی آپ نے دیکھا ہے ایسا کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ بندہ ایک دن میں کروڑ پتی ہو جائے کبھی ہو سکتا ہے نممکن ہے نا بندہ کہے کہ چاند اوپر سے بھی لگا ہوا ہے اسمان پر پکڑ گیا اپنے ہاتھ میں لے ہو سکتا ہے نممکن ہے لیکن یہ وظیفہ جو میں بتاؤں گا ساتھ پروف دوں گا آپ کو ویڈیو جو پوری دیکھے گا بس سمجھ لے کے اس کو سب کچھ مل گیا ویڈیو بس پوری دیکھ لیں آپ کو عمل کی نہ صرف اجازت ہوگی بلکہ انشاءاللہ تعالی آپ اس کے جو موجزات ہیں تماشا دنیا دیکھے گی میں کہتا ہوں اندازہ آپ خود ہو جائے گا یہ وظیفہ کر کے اچھا بندہ سوچتا ہے نا یار ایک دن میں کروڑ پتی میں آپ کو بتاتا ہوں ویڈیو کا ذاتہ عزباللہ عبداللہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صدقت یا رسول یا رسول اللہ میری جان مال عزت ابرو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ آپ کے چہنے والوں کی خیر اور جو مجھے دیکھ رہے ہیں پروردیگار میں نبی باگ کا نام لے رہا ہوں پروردیگار ان کے بھی ہر صورت ہر وجہ اور لہذا خیر فرما دے پروردیگار اچھا دوستو مجھے ایک بندہ ملا میں نے اسے کہا یار اچھا دیکھیں کیا عسین اتفاق ہوا اسے اگلے دنے ایک کروڑ میں مل گیا کیسے آیا ہے گور کرنے والی بات ہے میں نے کہا یار تو یہ وظیفہ کا فجر کے وقت جو ہے میں بتلوے کہ یہ عمل آپ نے کرنا ہے میں نے کہا یار کسی ایک دن اچھا میرے یہ لفاظ تھے میں نے کہا یار کسی آلہ کہ اکتالیس دن کا یہ وظیفہ ہے کوئی ڈار نہیں دار کی لوگ جا رہا ہے وظیفہ کرنے ہیں چاہتے ہیں تو میں کہتا ہوں کوئی ڈار نہیں اچھا جی میں نے کہا یار کسی ایک دن عمل کر انشاءاللہ تو کروڑ میں مانگے گا تجھے کروڑ میں رہا اسے مل گیا کیسے ملا ایک اس کا بانڈ نکل آیا پچاس لاکھ روی ہے ادھر سے آ گیا ایک دس لاکھ روی ہے اس کو اب بتلوے کہ ایک بندہ ہے سویڈن میں ہوتا ہے ایک ملک ہے سویڈن آپ باپ کو سمجھا رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ سویڈن میں بیٹھ کے مجھے دیکھ رہے ہوں تو ایک ملک ہے سویڈن وہاں سے دس لاکھوں سے آ گیا اور ایک چالیس لاکھ روی ہے ایک بندہ دروازہ کھٹ کھٹا کے اسے دے گیا کیوں کیونکہ بھائی ہم نے آپ کے جو ہے نا وہ حصہ اس کو دے کے گئے تھے اس ان کی نانی کے جہدان میں سے حصہ نکلا تھا اور قدرتی وہ کال بھی کر رہے تھے یہ ٹینڈ نکرتے تھے نرازت سے ہمارا حصہ مارا ہوا ہے نا انہوں نے انہوں نے کہا ہم نے حصہ دینے کے لیے آپ کو بلا رہے تھے آپ نہیں آ رہے تھے یہ بریفکیس پکڑے یہ بریفکیس نظر آ رہے آپ کو یہ بریفکیس پکڑے اور چالیس لاکھ ہے اس میں پچاس لاکھ لاکھ کا اسی دن بانڈ نکلا ہے جس دن پڑا قدرتی بات ہے اب پتہ نہیں وظیفے سے نکلا کے ویسے ہی نکلا ہے لیکن نہیں یہی بات ہے کہ ہمارے وظیفے ناکام ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں یہ بات نہیں ہے جب تک آپ اپنے اندر اعتماد پیدا نہیں کرو گے رب آپ کو نہیں دے گا کیونکہ سورہ الکوسر کیا ہے یہ رحمت ہے یہ برکت ہے یہ دشمنوں سے نجات ہے یہ اولاد اگر آپ کی اولاد نہیں ہو رہی اس کا ورد چلتے پھرتے کرتے رہا کریں اللہ تعالیٰ دینے والا ہے دیکھیں دیں گا کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے اتاری گئی حضور پاک کے بیٹے جب وفات پا گئے کیونکہ ان کی بیٹیاں تھی تو وہاں کے کفارِ مکہ نے کہنا شروع کر دیا اب ابتر ہیں ابتر عربی کا لفظ ہے یعنی جس طرح ہے فصل لی ربی کا ونہر ان شانیا کہو والابتر تو آپ ابتر ہیں یعنی بے نسل تمہاری نسل نہیں ہے تو اللہ بڑے حضور پاک بڑے پرشان ہوئے تو اللہ نے ان کی خوشنودی کے لیے یہ آیت نازل کی کہ نماز پڑھا کرو قربانی دیا کرو تمہارا دشمن ہی ابتر ہوگا جو تمہیں ابتر کہتا ہے بے نسل بے نام و نشان ہوگا اس سے کیا ہم تمہیں کوسر اطاع کریں گے اس کا یہ ترجمہ ہے کہ حوزے کوسر کیا ہے جس کا ایک بار جو بندہ پانی پی لے گا تا عمر پیاسا نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا تو کوسر ملنا کیا ہے دولت مال رزق مل گئی آپ کے لیے جو وظیفہ آپ کرو گے اور ابتر یعنی اولاد بھی اللہ تعالی آپ کو دے گا ابتر آپ کا دشمن ہوگا اور دشمن ہوگا بھی نجات تو میں نے اسے کہا اس بندے کو کہ بھائی تو ایک دن نماز فجر کے بار یہ عمل کر انشاءاللہ تعالی تو ہر پرشانی سے نجات پا جائے گا تو دوستو اب عمل بتاتا ہوں اس سے پہلے گزارش ہے ویڈیو لائک کریں چینل پر نئے چینل سبسکرائب کریں بیل نوٹفکیشن تپائیں نیا چینل ہے میرا عمران تحیر وظیفہ یہ پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے نیا چینل ہے اس کو سپورٹ کریں سبسکرائب کریں اور صرف سبسکرائب نہ کریں ویڈیو بھی اس کی دیکھیں جو بندہ اس چینل کی ویڈیو دیکھتا ہے اللہ پاک اس پر کرم کرتا ہے فضل کرتا ہے عباد رکھتا ہے اور جو وہ مانگتا ہے اللہ اسے دیتا ہے کیوں میرا چینل دیکھتے ہوئے اس لیے نہیں اس میں اللہ اور رسول کی باتیں میں بتاتا ہوں اور خلوص کے ساتھ بلاؤس ہو کر کوئی کسی کا سے میں نے پیسہ مال کا مدد کی امید رکھے بغیر یہاں پر اللہ کی رضاہ کے لیے میں وظیفہ بتاتا ہوں یہ میرا چینل ہے عمران تحیر وظیفہ اس کو سبسکرائب کر لیں دوستو میں نے اس بندے کو کہا کہ تو اس طرح کر ایک دن عمل کر اللہ ترے پر کرم کرے گا ویسے یہ عمل ہے اکتالیس دن کا ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی پرشانی ہے دکھ ہے مسئیبت ہے تکلیفوں میں گھر چکے ہیں کوئی مسئلے کا حل نظر نہیں آ رہا تو آپ کیا کریں اکتالیس دن صبح کی نماز جب آپ پڑھ چکے ہیں جب آپ دعا کر چکے ہیں آپ اٹھ پڑے وہاں سے یا بیٹھے رہیں تب بھی حرام سے چرپائی پر لیٹ جائیں صوفے پر بیٹھ جائیں کرسی پر بیٹھ جائیں اسی جگہ بیٹھے رہیں آپ کی مرضی ہے ایک مرتبہ دودھ پاک پڑھنے ایک بار دودھ پڑھ کے تین سو تیرہ مرتبہ کتنا تین سو تیرہ مرتبہ سورہ الکوسر پڑھو پھر اچھا اس دن اس نے پڑھا قدرتی اللہ نے کرم کر دیا اس کو چالیس لاکھ رپے اپنی نانی کی جہداد سے ملا دس لاکھ رپے ایک سویڈن کے بندے نے دے دیا دو سرچے دار تھا کہ یار جیلے تو گریب ہے اسے کیا پتا تھا کہ یہ چالیس لاکھ در سے بھی آگیا دس لاکھ میں دے رہا ہوں پچاس اور پچاس کا بانڈ بھی نکل آئے گا کروڑ پہ آئے اللہ تعالیٰ نے اسے دیا یہ کیوں ٹرو سٹوری میں نے آپ کو بتائی کہ دیکھیں جب ہم کوشش کرتے ہیں تو کوشش کرنے سے حالات بدل جاتے ہیں یاد رکھیں جو بندہ ایک بندہ کوشش کر کے نقام ہوتا ہے تو چلو نقام ہو گیا لیکن ایک بندہ کوشش ہی نہیں کرتا اس نے کمیاب کہاں ہوں اور جو بندہ میں آپ آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا جو بندہ بھی یہ وظیفہ اس طریقے سے کرے گا یا اللہ تیری رضا کے لیے کرتا ہوں اور یا اللہ تُو دے گا مالک تُو دے گا تُو دے گا تُو دے گا تُو دے گا تو ربِ کنات اس کو دے گا چاہے وہ کوٹھی مانگے بنگلہ مانگے کار مانگے ایک کروڑ پہ مانگے جو مانگے اسے اللہ تعالیٰ کرے گا نئی یقین تو ازما کر دیکھ لو جو ویڈیو یہ پوری دیکھے گا اس کو عمل کی اجازت ہے تو انشاءاللہ تعالی ہار نماز سوری ہار نماز کہا گیا آپ نے نماز فجر کے بعد کم از کم اکتالیس دن یہ عمل کریں پھر آپ نے مجھے بتانا ہے آپ کہو کہ عمران یار تُو واقعی سچا ہے اللہ تعالیٰ نے تیری زبان میں وہ تصحیر رکھی ہے کہ تُو جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نماز فجر کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ بلکہ آرام سے چاہے لیٹ کے پڑھ لیں لیکن لیٹے لیٹے سونا چاہیے گا کیونکہ وضو پڑھنا ہے جب وضو نہ ہو ٹھیک ہے نا تو پھر نہیں آپ پڑھ سکتے یہ وظیفہ ویسے تو بندے چلتے پھرتے پڑھے وضو بے وضو کوئی مسئلہ نہیں وضو میں میں اس لیے کہہ رہا ہوں ریلیکس ہو جائیں اگر میں وہاں کو کہوں گا بیٹھے بیٹھے پڑھیں تو تھوڑا ہو سکتا ہے سیادہ گھنٹہ لگ جائے تو پھر آپ تھک جائوں تو یہ بھی میرا مقصر نہیں ہے نماز فجر کے بعد دعا کے بعد آپ ایک بار درود پاک پڑھ کے تیر سو تیرہ مرتبہ تو جو ہماری بہنیں مہواری میں آ جائیں ان دنوں میں آ جائیں مقصوصہ دن جو مقصوص ہیں اس میں یہ نہیں پڑھ سکتی ٹھیک ہے یہ کیونکہ نماز فجر کے بعد عمل کریں انشاءاللہ پاک کی ذات آپ کو وہاں وہاں سے دے گی جہاں آپ کی سوچ نہیں جاتی جو دعا کا کہتے ہیں رب کائنات ان پر کرم فضل کی بارش کرے اپنے بھائی محمد عمران طیر کو اب اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ